بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنے رشتے داروں کو زکاة دینا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل عدہہ یا عدل فطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے پھر نماز کے بعد لوگوں کو وائز فرمایا اور صدقے کا حکم دیا فرمایا لوگوں صدقہ دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف گئے اور ان سے بھی یہی فرمایا کہ عورتوں صدقہ دو کہ میں نے جہنم میں بکثرت تم ہی کو دیکھا ہے عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم لانو تان زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو میں نے تم سے زیادہ عقل اور دین کے اعتبار سے نہ کس ایسی کوئی مخلوق نہیں دیکھی جو کار آزمودہ مرد کی عقل کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیتی ہو ہاں اے عورتوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر پہنچے تو ابن مسود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ آئی اور اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یہ زینب آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سی زینب کیونکہ زینب نام کی بہت سی عورتیں تھی کہا گیا کہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا انہیں اجازت دے دو چنانچہ اجازت دے دی گئی انہوں نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے صدقے کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے خواند ابن مسود رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہے جن پر میں صدقہ کروں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ ابن مسود رضی اللہ عنہ نے صحیح کہا تمہارے شوہر اور تمہارے لڑکے اس صدقے کے ان سے زیادہ مستحق ہے جنہیں تم صدقے کے طور پر دو گی معلوم ہوا کہ اکابر اگر محتاج ہوں تو صدقے کے اولین مستحق وہی ہیں صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1462 اسی طرح کی احادیث کیلئے آپ میرے چینل کو ضرور بل ضرور سبسکرائب کریں بے لائکن نوٹفیکشن آل پر کلک کریں ویڈیوز کو لائک کریں جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو